آج کے مجھ میں آسٹریلیا کے مجھ میں جو چھککے اور چوکوں کی برسات جو دیکھنے کو ملی ہے مزہ آگیا دے کر جو ایننگ سے لیے آسٹریلیا آنے پلس آج کے مجھ میں تاریخ بھی جا کم ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیدر لینڈ کے جو بولرز کی دلائی میں لگ گیا تھا کہ نیدر لینڈ جو ہے وہ افسیٹ کرے گی لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے آسٹریلیا کے جانب سے چار سو رنز کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور پلس ساتھ ہی ساتھ ان کے جو بولرز کی دلائی ہوئی ہے یعنی کہ سرا کی دلائی دیکھی رہی ہیں اور یعنی کہ اب آسٹریلیا جو ہے وہ گیم میں آ گیا ہے کیونکہ آغاز اچھا نہیں ہوا تھا لیکن جو اینڈ ہے وہ ضرور آسٹریلیا اچھا کرنے والی ہے پلس ان کے جو بورنر کی بات کریں ڈیویڈ بورنر نے نہ چھوڑا بولرز کو نیدر لینڈ کے اور نہ ہی میکس ویل نے میکس ویل نے جہاں پر سنچری بنائی ہے وہیں ورڈ کپ کی فاسس سنچری بنا جا لی ہے اور ایک تاریخ رقم کر دی ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ اگر بات کریں فاسس سنچری کی تو روہ ورڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے بیٹر نے سنچری بنائی تھی فاسس سنچری بنائی تھی انہیں چاک گیندوں پر شی لنکا کے اگنس لیکن اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اور میکس ویل نے چوالیس گیندوں پر جو ہے آٹھ چھکوں اور آٹھ چھکوں کی مدد سے سنچری بنا دی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ آسٹریلیا کو کوئی بھی سٹوپ نہیں کر سکتا ہے آسٹریلیا نے پاکستان کو ہرایا اور آج بھی میرے خواہل میں نیدرلینڈ کو نہیں جیتنے دے گا کیونکہ نیدرلینڈ کا ایک 28 رنز پر ایک لیئر آوٹ بھی ہو گیا تھا اور جو دیکھ کر مزہ آگیا ہے اس میچ میں یعنی کہ تاریخ بھی رقم ہوئی ہے اور دولائی بھی ہم نے دیکھنے کو ملی ہے پلس آسٹریلیا کی فوم بھی نظر آ رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میکسویل کی سنچری بھی پاسٹ سنچری بھی نظر آئی ہے اور پلس چھکے اور چوکوں کی برسات بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو دیرز ای لوڈ سو ٹھنگ ہم نے جو ہے یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ایک میچ میں دیکھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے آسٹریلیا کی جتنے بھی میچیں ہیں اس نے آسٹریلیا اپنی وننگ سٹرائک اسی طرح سے ہی جاری رکھتا ہے یہ نہیں ہے اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا لیکن آج کے میچ کو انجوائے کرتے ہیں اب جس ساتھ سے بولرز کی دولائی ہوئی ہے تو یقیناً آسٹریلیا کے بولرز بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں وہ بھی بیٹرز کی وکٹیں لیتے بھی نظر آئیں گے ہمیں موسیقی